لاہور کے مقامی اخبار اور کراچی کے ٹرپل اے اسکائی ون نیوز چینل پر خبر چلتے ہی سات گھنٹے کے اندر اندر ایسے چو افضال تھانا وحدت روڈ نے اپنی زبان سے قبول کیا کہ آرمی چیف اور آئی جی ڈاکٹر اسمان انور کے پینفلیکس اس کے ہی پاس ہے تو کیا ایسے لوگ کو پولس میں رہنے کا حق ہے پیر سید محمد مہنشا رانہ اعجاز ارشد عرفان رومی آمر مجید عرفان راجپوت مہر عارف زیاولہ اور فرانی خان انام بٹکا سراپہ اعتجاج کراچی لاہور اور سوشل ورکس کا شدید غم و غصہ خطرہ ہے زرداروں کو گھرتی ہو بھی تھی مہروں کو خطرہ ہے زرداروں کو مردی ہو بھی تھی مہروں کو ستیوں پہ بھی مہروں کو خطرہ میں اسلام نہیں خطرہ میں اسلام نہیں خطرہ ہے زرداروں کو انٹرنیشنل شہرت کے مالک سوشل ورکر سابق وائس جیئرمن پیر سید بہار شاہ کے پڑپوتے پیر سید محمد مہنشا نے ایسے چو افضال تھانا وحدت روڈ سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے سے تھانا وحدت روڈ تھانے کے باہر سے گیٹ کے ساتھ لگی ہوئی آرمی چیف جنرل آسم منیر اور آئی جی پنجاب کی تصاویر والے پینا فلیکس غائب ہیں یہ کس نے اتا رہے ہیں تو ایسے چو افضال نے جواب دیا کہ میں پتہ کر کے بتاتا ہوں دوبارہ کئی بار رابطے کی کوشش کی گئی لیکن رابطہ منقطع کر دیا گیا فون بیزی جاتا رہا لاہور کے مقامی اخبار اور ٹریپل اے اسکائی ون نیوز چینل میں خبر لگتے ہی صرف سات گھنٹے کے اندر ایسے چو افضال نے اپنی زبان سے اقرار کیا کہ پینا فلیکس اس کے ہی پاس ہیں یہ حرکت کس کے کہنے پر کی گئی کون دشمن ہے ملک کا کس کو ہمارے پاکستان کے بانی آرمی چیف اور آئی جی پنجاب کا چہرہ برا لگتا ہے جبکہ یہ تو ہمارے ملک کی آنبان اور شان ہیں ایسے چو نے ایک طرف تو رنگ ہونے کی بات کی اور دوسری طرف تھانا نیا بنانے کی بات کی یہ تو کوئی بہانہ نہیں ہوا تصویریں ہٹانے کا ناظرین آپ ٹریپل اے سکائی ون نیوز چینل کی سکرین پر یہ مناظر اور ایسے چو افضال تھانا وحدت روڈ کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں یہ سامری کامی دنجی وارکو صاحب یہ سر بات کی گئے گا جا رہا ہے سامری کامی دنجی بی وارکو صاحب افضال بھر کیا اللہ پیر مہین شاگلانی بول رہا ہوں جی مرشیر میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ وہ پتہ کروائیں کہ فلیکس کہاں غائب ہو گئی کس نے اتاری تھانے سے غائب ہو جانا یہ بڑا دیر مکس ہے میں نے اس لئے لگوائی تھی کہ وہاں آپ ہیں آپ ہمارے محلے دار ہیں بلکل ارف نے آپ کی بڑی تاریف کی تھی وہ میرے بھائی ہیں وہ میرے بھائی ہیں آپ بھی میرے بھائی ہیں تو مجھے بھائی پہنچا کہ کسی کی آج تک جورت نہیں ہوئی کہ کوئی تھانے یعنی کہ فلیکس اتار دے اور میں نے تو نہیں نہیں وہاں کو ہوتا ہے نا ہمارا تھانا ایک تو نیا بندے والا ہے دوسرا سیپس پہ کام ہو رہا ہے ہمارا اچھا یہ ہم نے نا یہ تھانا جو ہے یہ پینٹ ہو رہا ہے جی تھانا تھانا ہمارے کام چل رہا ہے آپ چاہے کر سکتے ہیں آپ مجھے کہتے ہیں میں اپنی جیب سے پینٹ کروا دتا اور نہیں میرے بھائی کیوں آپ نے کہا رہے ہیں ہم اے رابی چھوٹے بھائی کہیں وہ بیزتی ہو رہی ہے وہ لگوا دیں آپ جب وہ پینٹ وہ تمہارا لگ جائے گی جی وہ لگوا اوکی بھائی جائے گی پینٹ کے بعد اوکی جی پیر سید مہین شاہ نے مزید کہا کہ ہمارے ملک ہمارے سرپرست ہمارے بانی جنرل چیف آئی جی پنجاب کے دشمن ہمارے دشمن ہیں ان کو کیسے ماف کیا جا سکتا ہے اس کے پیچھے کون ہے اس کے پیچھے کون سی مافیا ہے یہ ہم پتہ لگا کر رہیں گے ایسے ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے ہم نے نہ ہی کسی سے کوئی چندہ لیا نہ ہی ووٹ اور نہ ہی نوٹ لیے جو کچھ کیا اپنے ہی بلبوتے پر کیا اور اکتیس سال سے کرتا چلا آ رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا فوج کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہوں چاہے پرویز مشرف کا زمانہ ہو یا جنرل آسم منیر کا ہمیشہ فوج کو پہلی ترجیح دی کہ وہ ہمارا اور ہمارے ملک کا ایک اہم ترین حصہ ہے ہم نے چند مقامات پر آئی جی پنجاب جنرل چیف ہمارے بانی کی تصاوری لگائیں تو ان پر کروس کا نشان لگایا گیا اور پھاڑنے کی کوشش کی گئی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہیں آخر چند گرانے کو نام نبی کا لینے والے الفت سے بے گھانے کو ہم میرا ہے ان پاروں کو رنگ پرنگی پاروں کو یہ حرکت کس کی ہے اور کون کر رہا ہے ایسے چو افزار کے خلاف آئی جی ہاؤس میں کمپلین کروا دی گئی ہے اور تہریری درخواست بھی دیں گے اور فیصلہ بھی اب آئی جی آفس میں ہی ہوگا ہمارے اپنے ملک کے لیے ہمارے کچھ جذبات ہیں اس کی بنا پر سخت سے سخت ایکشن لیں ہم سے ایسے خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا اور اگر ضرورت پڑی تو ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر میں میں خود جا کر تہریری درخواست درچ کروں گا کہ ایسے لوگ کو سخت سے سخت سزا دی جائے آپ خود سوچیں کہ آرمی چیف ہمارے ملک کے محافظ اور آئی جی پنجاب ہمارے پنجاب کے شہر کے محافظ ہیں تو ایسے لوگ کی تصاویر لگانا ہمارے لیے فخر کی بات ہے اور اگر کوئی ان کی تصاویر پھاڑے اور ان کی تصاویر پر کروز کا نشان لگائے اور ان کی تصاویر کو ہٹایا جائے گا تو ہمارے ملک کے لیے باعث شرمنگی کی بات ہے میں ہمیشہ ہر زمانے میں فوج کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیشہ کھڑا رہوں گا مجھے کافی دھمکیاں بھی ملی ہیں لیکن مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے تو کیوں نہ اپنے ملک کے لیے سر پر کفن بان کر لڑا جائے اپنا تو منشور ہے جالب سارے جہاں سے پیار کرو سید پیر مہین شاہ کا مزید کہنا یہ بھی ہے ہماری حکومت وقت سے گزارش ہے کہ جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے چیک کیے جائے اور جس کسی نے بھی یہ حرکات انجام دی ہیں ان پر فوری کاروائی عمل میں لائی جائے ریپورٹ ارفان رومی ٹریپل اے اسکائی ون نیوز کر رہا چیز